ہائی فرینڈز ویلکم ٹو آئی ٹی ایک گول ٹیکنیکل چینل میں آپ کا سواگت ہے ڈیلی کنٹ ڈیفرس ویکن سیسن فارمیسن آئی ٹی ایسے ریلیٹیڈ ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے سسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو آن کیجئے تاکہ میں جو بھی نیا ویڈیو بناوں سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچر آپ اسے دیکھیں یہ آپ کو سیسن اچھا لگتا ہے سیسن کو جائن کاری مل دیدی ایسے لائک کیجئے اور دوستوں میں سیر کیجئے سیر جروح کیجئے کیکہ یہ کامپنیسن کی تیاری کا نیال بہت چکلی بہت ہی امپورٹن سیسن ہے چلیے سیسن کی اور چلتے ہیں اگر آپ اپنے چینل آئی ٹی ایک گول ٹیکنیکل پر پہلے بار آئے ہوتے سے سسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں سے بھی جاروک کروائی گئے آج ہم پڑھیں گے چار مارچ دوزار بائیس سے جتنے بھی امپورٹن کرنے پھر کوئسن بنیں گے وہ اس ویڈیو میں پڑھیں گے تو چلیے دیکھ لیتے ہم آج کا پہلا کوئسن کیا ہے تو آج کا ہمارا پہلا کوئسن ہے حال ہی میں ویسو ونی جیو دیویس کب منایا گیا ہے تو اس کوئسن کا رائی ٹانسر آپس نمبر بی تین مارچ کو یہاں دیویس منایا گیا ہے ویسو ونی جیو دیویس وول وائلہ لائف ڈے ہر سال تین مارچ کو دنیا کے جنگلی جیو اور ونسپتی کے بارے میں جاگروپتہ بڑھانے کے لیے منایا جاتا ہے دریہ دین ہمیں ونی جیو اپراد اور ویبنہ ویہاپک آردھک پریہ ورنی اور سامجھک پرابہوں کے قرآن پیجا دیو کہ مانو پریری کمی کے خلاف لانے کے آوشکتہ کے بھی یاد دلاتا ہے یعنی کہ مانو کے دوارہ جیو اور پریہ ورن جنگلی جیو اور پریہ ورن کو بلپتہ ہوتے جا رہے ہیں اور ان پر کیا پرابلم ہو رہی ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں جاگروپتہ فیلانے کے لیے اور ان کا بچاؤ کیسے کیا جائی ہے ساری جانگاری کے لیے یہاں دیوارس میں منا جاتا ہے ویسے ورنے جیو کوش کا مکھیل ہے گلینڈ سویڈجر لینڈ میں ہیں اور اس کے سطحبنا 29 اپریل 1901 مورگیس سویڈجر لینڈ میں کی گئی اور ویسے ورنے جیو کوش کے ادیکچ اور سی او ہے کاٹر روبرٹس اس کوئسن کا رائیٹ آنسر آپسن نمبر بی چلیں اس کوئسن کو چلتے ہیں اس کوئسن ہے حالی میں لائی سی آئی پیو میں کتنے پر تصد اپ ڈی آئی کو سرکار نے منجوری دی ہے تو اس کوئسن کا رائیٹ آنسر ہے آپسن نمبر بی بیس پر تصد اپ ڈی آئی کو منجوری دی ہے سرکار سودر کے انسار مندری مندل نے 26 فروری سنیوار کو لائی سی کے آئی پیو باؤن لائف انسورنس کارپوریسن آف انڈیا لائی سی میں سوچاریس مارگی کے مادم سے 20% تک اپ ڈی آئی کو منجوری دی ہے اور سرکار کو امید ہے کہ ایسا کرنے سے بھارت کی سب سے بڑی بیما کمپنی کے لیے وی نیویس کرنا آسان ہو جائے گا اور تیرہ فروری کو جیون بیما نگم نے سرکار دوارہ انمانی 63 ہزار کروڑ روپے میں 5% حصہ داری کی بکری کے لیے پونجی باجار نیا ملک سے بھی کس ساتھ سو مسعودہ کاغذات پرستود کیے جسے دیش کی اب تک کی سب سے بڑی ساروجینک پیسکس کا مارگ پرسست ہوا ہے اس کوئسن کا رائی ٹانس راپس نمبر بھی چلیے نیشٹ کوئسن کیوں چل دیں نیشٹ کوئسن ہے حالی میں ویسپ بینک نے اپنے بھارت پرموک کو م آئی جی کا اپدیکش نیوکتک کیا اس کوئسن کا رائی ٹانس راپس نمبر ڈی جنید کمال احمد جی کو نیوکتک کیا ہے یہی ہے جنید کمال احمد جی ویسپ بینک کے بھارت نویسک جنید کمال احمد کو انتراشتی رین ایجنسی کا اپدیکش نامیت کیا گیا ہے اور احمد جو سنچالن کے اپدیکش کے روپ میں بہو پکچی نیویس گارانٹی ایجنسی کا نیترتب کریں گے اور بینکے کے ادھیاس میں اس طرح کے اچھ پت کے لیے جونے جانے والے کیول دوسرے بنگلہ دیسی ہے ایک پریس بیان کے انشار وہاں سولہ اپریل کو اپنا نیا کام شروع کریں گے دس کوئسن گارائی ٹانسر آپسن نمبر دی چلیں نیسٹ کوئسن کے چل دیں نیسٹ کوئسن حالی میں یس راج فلمس کے نئے سی او کون بنے دس کوئسن گارائی ٹانسر آپسن نمبر اے اکچھے ویدھانی کو یس راج فلمس کے نئے سی او کے روپ میں نہیں اکتی کی فلم نیرمان اور ویدرند کمپنی یس راج فلمس نے اکچھے ویدھانی کو مکہ کاریکاری ادھکاری نامت کیا اور ویدھانی وائی آر ایف سٹوڈیو میں فرشت اپادیکچ ویت اور ویعاپار ماملوک اور سنچالن کے پرموک کے روپ میں کاریرات تھے مہاں ویت ویعاپار ویستار رن نیتک گڑ بندن سینٹ ادھم شہ نیرمان سینٹ وائی آر ایف کے لیے کارپوریٹ اور ویو سائٹ ویقاش ویدیو کا نیترد کرتے تھے یس راج فلمس بھارت کے سب سے بڑے فلم پروڈیکشن ہاؤس میں سے ایک ہے اور آدیت چوپڑا یس راج فلمس کے چیرمن اور ایم ڈی ہے یس راج فلمس کی استعابنا یس راج چوپڑا نے انیس سو ستر میں کی تھی اس کوئشن کا رائیٹ آنس اوپسن نمبر اے اکچھے پیدان چلیے نیسٹ کوئشن کو چلتے ہیں نیسٹ کوئشن ہے حال ہی میں کس نے اندر راشتی مانسون پر یوجنا کاریا لے لانچ کیا تو اس کوئشن کا رائیٹ آنس اوپسن نمبر C.IITM پونے نے یہاں لانچ کیا ہے راشتی ویجان دیویس 2022 کے احسر پر کندری راج منتری سو تندر پربار ویجان اور پردگی کے راج منتری پرتوی ویجان ایم ایس پی ایم او کارمک لکس سکایت پینسن پرمانو اوڑ جا اور اندرکچ ڈاکٹر جیتین سنگ جنی ایک اچھے اس طریقے آباسی کارکرم کے مادی میں جندر راشتی مانسون پر یوجنا کاریا لے کا سبارمک کی آروشن کا ڈیبندی موسم ویجان انوستندان پر ڈیبندی موسم انوستندان کارکرم کے کارکاری سموگ کو بھی آئی اے آئی ایم پی او کی سہتہ سے لاب ہو گئی اس کو سنگا رائیٹ آنسر ہے آپسن نمبر سی چلیے نیشٹ کوسن کے جلتے ہیں نیشٹ کوسن ہے حالی میں کس نے ایک نئی کتاب دھا ملینیل یوگی لکھی ہے تو اس کو سنگا رائیٹ آنسر ہے آپسن نمبر ایک کیپٹن ڈیپم چٹر جی نے یہاں پستک لکھی ہے بارتی سینہ کے پورو کپتان ڈیپم چٹر جی نے دھا ملینیل یوگی موڈرن ڈے پیریبل ڈیپم چٹر جی نے پستک لکھی ہے یا ایک ایسی کتاب ہے جو رہش شباد اور سنگیت کو ملاتی ہے جو پاٹکوں کی جاگرہتی کی یادرہ پر لے جاتی ہے پستک جائے سنکر پساد یا جائے کے بارے میں بات کرتی ہے جن کے ایک ادھمی کے روپ میں اپنی یادرہ میں ایک ایس پسٹ لیکن بیاپاری گردی ہوئی ہے اور وینی ایک رہش شبادی بھیگچو ہے اور پستک پینگوین رینڈم ہاؤس کی ایک چھاپ ایوری پریز دوارہ پرکاسیت کی گئی ہے تو اس کوشن کا رائیٹ آنسر آپس نمبر اے چلیے نیشٹ کوشن کے چلتے ہیں نیشٹ کوشن ہے حال ہی میں کس نے راشت پتی بھوان میں آروک گی بنم کا ادھگاٹن کیا پھرکاسیت کی گئی ہے تو اس کوشن کا رائیٹ آنسر آپس نمبر اے ہمارے پریزنٹ آئنگ کی راشت پتی شرید رامناط کوینچینی نے اس کا ویگارڈن کیا ہے بھارت کی راشت پتی رامناط کوینچینی نئے دلی میں راشت پتی سمپتہ راشت پتی بھون میں ایک نو ویقشید آروک گی بنم کا ادھگاٹن کیا ہے آروک گی بنم کا ادھے عویدیک پودھوں کے مہدوس اور مانو شریر پر ان کے پراباو کو بڑاوہ دینا ہے اور آئیویدی پودوں کے مہت کو اور مانا شریر پر ان کے پراباو کو پرچاریت کرنے کے ادیشے سے آروک کی بنم کی اودھانا کی کلپنا کی گئی ہے اس کوشن کا رائی ٹانسر آپس نمبر کی چلی نیسٹ کوشن کیوں چل دینا نیسٹ کوشن ہے حال کی مکش نے اڑا ایک مجدور بچے کی پستک نامک پستک کا ویموچن کیا ہے تو اس کوشن کا رائی ٹانسر ہے اپسن نمبر ڈی انوپ جلوٹا جی نے ابھی اس پستک کا ویموچن کیا ہے بھجن سمرات انوپ جلوٹا نے ممبئی میں پی کلپ ایجوکیشن پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے سیلیس بھی تیواری دوارہ ایجیت ایک ساندار کا ارکرم میں کیپٹن ایڈی مانیک کی پستک اڑا ایک بچے اڑا ایک مجدور بچے کی کا ویموچن کیا اور اس پستک کے لیکن میتھل اس تیواری ہے اور یہ کتاب کیپٹن ایڈی مانیک کی جیون یادرہ کے بارے میں ہے کی کیسا انہوں نے اپنے کریئر گراپ میں سننے سے سیکر تک کا سپرس پورا کیا ہے تو اس کوشن کا رائی ٹانسر آپسن نمبر ڈی چلیے نیشٹ کوشن کر چلتے نیشٹ کوشن ہے حالی میں اکتیس وے دکچن پورو ایسی آئی کھل کہا ہوں گے تو اس کوشن کا رائی ٹانسر آپسن نمبر ای ویتنام میں یہاں کھل ہوں گے اکتیس وے دکچن پورو ایسی آئی کھل بارہ سے تیویس مائی دوہزار بائیس تک ویتنام میں آئیوجیت ہوں گے اور یہاں دکچن پورو ایسی آئی کا سب سے بڑا کھل آئیوجن ہے اور ایک دوہی وارسی آئیوجن ہے یہاں کارکرم مول روپ سے نومبر دوزار اکیس میں ہونے والا تھا لیکن اسے کوویڈ مہماری کے قارن استعقید کر دیا گیا تھا اور کھلوں میں پانسو چھبیس آئیوجنوں کے ساتھ چالیس کھل ہوں گے جس میں لگبنگ دس ہزار پرتی بھاگی سامل ہوں گے اور آئی جکو نے یہاں ایک سمواد دادا سمیلن کی گھوشنہ بھی کی ہے اور دوہزار تیویس میں دکچن پورو ایسی آئی کھل کمبوڑیا کے نوم پینا میں آجیب کیے جائیں گے اور دوہزار اکیس کے دکچن پورو ایسی آئی کھلوں کا شبنکر شاولا ہے جو شاولا سے پریریت ہے مدیویت نام کا ایک دور لب استنپائی ملنی واسی ہے اس کووشن کا رائیٹ آنس روپس نمبر اے چلیے نیشٹ کووشن کے چلتے ہیں نیشٹ کووشن ہے حال ہی میں سڑک پر رہنے والے جانوروں کے لیے بھارت کی پہلی ایمبلنس کہاں شروع کی گئے تو اس کووشن کا رائیٹ آنس روپس نمبر سی تمیل نادو میں پہلی ایمبلنس پرارمب کی گئی ہے تو سڑک پر رہنے والے جانوروں کے لیے بھارت کی پہلی ایمبلنس سننہیں تمیل نادو میں شروع کی گئی اور اس کی شروعات بلو کراس آف انڈیا دوارہ انترہیشٹی پسو کلیان کے سایوک سے کی گئی ہے اور مدرہ سوچے نیالے کی نیائے مورتی ڈاکٹر انیتا نے ایمبلنس کا سوارمب کیا ہے اور آوارہ پسو کی دیکھ بال کارکرم اور گھائل اور بیمار سڑک پر جانوروں کو سائٹ پر اپچار پردان کرنا آن بورڈ پسو چیگت سک کے ساتھ ہسپٹل آن بیلز ہوگا یہاں تمیل نادو کی راجدہ نہیں ہے چننائی اور یہاں پر مکہ مدری ایم کے سٹالین اور یہاں پر راج پال ہے آر این روی تو اس کووشن کا رائیٹ آنسر ہے اپسن نمبر سی اس کا رائیٹ آنسر ہے چلیے آج کا سیسن یہ ہے اس ہم آپ تو ہوتا ہے کہ آپ اپنے سینل آئیٹ ایک گلڈک نکل پر پہلی بار آئے ہو تو اسے سسکرائب کیجئے سسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ان کیجئے داکہ میں جو بھی نیا ویڈیو بناو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے آپ اسے دیکھیں تینکیو سو مچ واجنگ فرمائے ویڈیو ملتے ہیں نیشٹ سیسن میں